بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امیدہ دوستو آپ سب خیر و عافظ ہی ہوں گے جیسا کہ دوستو آپ سب سٹوئنٹس یہ جانتے ہیں کہ ورچول یونیورسٹری آف پاکستان کے جو فال دوہزار تئیس کے اڈمیشنز ہیں وہ تیس سبتمبر دوہزار تئیس کو جو ہے وہ وائنڈ اپ ہو جنگے کلوز کر دی جائیں گے سو اس لیے جو انٹر کے سٹوئنٹس ہیں یا جو گریجوشن کے سٹوئنٹس ہیں جن کا ریزلٹ آ چکا ہے اناؤس ہو چکا ہے سو فٹا فٹ سے وہ تیس سبتمبر سے پہلے پہلے ورچول یونیورسٹری آف پاکستان کی اوفیشل ویب سائٹ ویو ڈاٹ ای ڈیو ڈاٹ پی کے پر آ کر اپنا جو اڈمیشن ہیں وہ آن لین بھی کروا سکتے ہیں گر بیٹھ کر بھی یا وہ اپنے نیر ترین جو ورچول یونیورسٹری آف پاکستان کا کیمپس ہے وہاں جا کر بھی اپنا جو ریجسٹیشن ہیں وہ کروا سکتے ہیں اپنا اڈمیشن جو ہے وہ کروا سکتے ہیں اب دوستو ہم ان سٹرنٹس کی بات کرتے ہیں جنہوں نے آل ایڈی ویٹھول یونیورسٹری آف پاکستان میں اڈمیشن لے دیا ہوا ہے اپنا فارم فیل کر دیا ہوا ہے اڈمیشن کا اور وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا ان کا اڈمیشن سکسیسفل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا دوستو اس کو دیکھنے کے لیے آپ سب سے پہلے ویٹھول یونیورسٹری آف کی اوفیشل ویب سائٹ جس کا نام ہے ایڈمیٹڈ کینیڈیٹس لسٹ آپ نے اس اپشن پہ آ جانا ہے اس اپشن کا لنک بھی میں اپنی ویڈیو کے ڈسکرپشن پارٹ میں آپ کو پروائیڈ کر دوں گا اس کے بعد دوستو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پہ آپ کو ایک اپشن مل رہا ہے کلک ہیر تو چیک یور ایڈمیشن سٹیٹس آپ نے سمپلی کلک ہیر کے اوپر یہاں پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آپ سے آپ کا فارم نمبر پوچھ رہا ہے تو آپ کو یاد ہوگا جب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا ویٹھول یونیورسٹری آف پاکستان کے اندر تو آپ کو آپ کا ایک یونیک فارم نمبر دیا گیا تھا آپ نے کیا کرنا ہے اور اگر آپ کو اپنا فارم نمبر یاد نہیں ہے تو آپ ابھی جائیں جب آپ نے ایڈمیشن لیا تھا جب آپ نے یہاں پہ اپلائی اونلل کو پر جا کر جب اپنا یہاں سے اکاؤنٹ رسٹر کیا تھا اور اس کے بعد آپ کاؤنٹ لاغن کیا تھا تو ابھی بھی آپ اپنا اکاؤنٹ اسی سی این ایسی اپنے بے فارم کے ساتھ اور اپنے پاسورٹ کے ساتھ لاغن کریں لاغن کرنے کے بعد جیسے آپ لاغن کر کے اکاؤنٹ کے اندر جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ آپ کا فارم نمبر دکھایا جائے گا آپ نے وہاں سے فارم نمبر دیکھنا ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے یہاں پہ آجانا ایڈمیشن کے اندر ایڈمیشن کے اندر آجانا یہاں پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ اپنا وہ جو فارم نمبر ہے وہ یہاں پہ لاکر ٹائپ کر دیں جب دوستو آپ یہاں پہ فارم نمبر ٹائپ کریں گے اپنا پورا کمپلیٹ اور اس کے بعد یہاں پہ سمیٹ کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کو آپ کی سٹیٹس کے بعد میں دکھا دیا جائے جیسے یہاں پہ میں تمپلیٹی دکھاتا ہوں جیسے فرض کہنے یہ ایک فارم نمبر ہے میں نے یہ فارم نمبر ٹائپ کیا ٹھیک ہے اور اس کے بعد میں نے سمیٹ کے اوپر کلک کر دیا یہ میں نے ایک رینڈم سا فارم نمبر لیا تو یہاں پہ دیکھیں یہ آرہا جی جناب یہ فارم نمبر ہے یہ اس ٹوانٹ کا نیم ہے اس کا فادر نیم اس نے کس پروگرم کے اندر ایڈمیشن لیا تھا اور اس کے بعد تیسٹ سکور کتنی ہے اس کے بعد سٹیٹس ان پروسس دوستو اگر یہاں پہ ان پروسس آرہا ابھی آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا ابھی آپ کا جو پروسس ہے وہ ان پروگرس کے اندر ہے اس کی دو ریزن ہو سکتی ہیں پہلی ریزن یہاں تو دوستو آپ نے فیز سمیٹ نہیں کروا یہ ابھی تک مضالب ایڈمیشن کی جو فیز تھی وہ ابھی تک آپ نے سمیٹ نہیں کروا جس کی ویسے یہاں پہ ان پروسس لکھا ہوا آرہا ہے دوسری ریزن کی ہو سکتی ہے کہ آپ کا ٹھیک سے فارم ہی ابھی تک یہاں پہ ان پروسس آرہا ہے تو اس کا ساندھ رکھا یہ ہوتا ہے کہ آپ سمپلی جائیں ویچول نیویسٹی کی اوپیشل ویب سیٹ کے اوپر یہاں میل بھی دی گئی ہے ویچول نیویسٹی کو پاکستان کی کنکٹ کرنے کے لیے آپ دیکھیں نیچے کنکٹ دیئے گئے ہیں آپ ان سے کنکٹ کرنے کے بعد آپ ان کو یہاں پہ کنکٹ کرنے کے بعد جناب ہم نے ویچول نیویسٹی پاکستان میں ایڈمیشن کروایا تھا ہم نے فی بھی سممیٹ کروا دیا اگر آپ کی فی سممیٹ نہیں ہے تو پہلے فی سممیٹ کروائیں لیکن اگر آپ کی فی سممیٹ ہے اس کے باوجود یہاں پہ ان پروسس دکھا ہوا رہا ہے تو دوستو آپ ویچول نیویسٹی کو پاکستان نے اپنی اوپیشل ویب سیٹ کے اوپر ڈیفرینٹ کنکٹ نمبر دی ہوئے ہیں آپ نے ان میں سے ان پر جا کر ان سے کنکٹ کرنا انہ نے بتانا ہے اپنی ریزن کے جناب ہمارا یہاں پہ اڈمیشن جو ہے وہ ان پروسس آ رہا ہے کارنلی ہمیں ان فارم کریں کیا ہمارا اڈمیشن کس بنیاد پر ابھی تک کنفرم نہیں ہوا لیکن جن سٹورنٹ سے دوستو اڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے ان کا یہاں پہ لسٹ کے اندر بھی نام آ رہا ہوگا میں آپ کو اگر دکھاؤں نا تو یہاں پہ دیکھیں فرض کریں میں نے یہاں پہ کوئی بھی ایک لسٹ سیلیکٹ کی بی ایس تو یہاں پہ دیکھیں وہ سٹورنٹ جن کا اڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے یہاں پہ ان کی ساری ڈیٹیل آ رہی ہے فرض کریں میں یہاں پہ کسی کا ایک فارم نمبر اٹھاتا ہوں جیسے فرض کریں یہ ایک سٹورنٹ ہے فائزہ ارشد ان کا میں یہاں سے فارم نمبر کاپی کرتا ہوں کاپی کرنے کے بعد میں اوپر واپس جاگے کلک کیا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ جن کا کنفرم ہو جاتا ہے اڈمیشن ان کا سٹیٹس میں کیا لکھا تو یہاں پہ دیکھیں میں نے وہ والا فارم نمبر ڈال کر یہاں پہ سممٹ کیا تو دیکھی گا جن کا اڈمیشن کنفرم ہو رہا ہے یہاں دیکھیں اسکے سٹیٹس میں لکھا ہوا رہا ہے اگر آپ کا بھی یہاں پہ سٹیٹس میں دیکھا ہوا رہا ہے اس کا ملوکہ آپ کا ابنشن سکسسفل ہو چکا ہے لیکن اگر ان پروسس ہے آپ نے فی سممیٹ کروا بھی دیا تو پھر بھائی یہ یہاں پہ نیچے تین ڈیفرنٹ نمبر دیئے گئے ہیں کونٹیکٹ کرنے کے لیے آپ ان میں سے جا کر کونٹیکٹ کر کریں کسی بھی نمبر پر جا کر رابطہ کریں اور کونٹیکٹ کریں ویٹچول انیورسٹری او پاکستان کے جو جناہ کیمپس ہے وہاں پہ رابطہ کریں انہوں نے بتائیں جناہ ہماری فی سممیٹ ہو جکہ ایڈمیشن کی لیکن اس کے باوجود ہمارا جو ایڈمیشن سٹیٹس ہے وہ ابھی تک ان پروسس ہے اس کی کیا لیزن ہے تو وہ آپ کو ساری ڈیٹیل جو آپ پروائیڈ کر دیں گے امیت کہتا ہوں آپ کے لیے یہ ویڈیو کافی حل فور رہی ہوگی تھانکیو سو میٹل دن گائز ٹیک کیئر اللہ حافظ